اگر آپ نے کرس نے کمبل کے پلانٹ کو لگا رکھا ہے تب آپ کو فروری اور مارچ مہینے میں دو کام کرنا ضروری ہے تب ہی آگے چل کر اس میں بھر پور فلاورنگ ہوگی اور اس میں بڑے سائز کا خوبصورت فول کھلے گا سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ اس کی پروننگ کرنی ہے اس کی دوبلی پتلی سکھی لطاؤ کو کات کر ہٹا دینا ہے جب آپ کاتیں گے تب آپ کے پودھے میں لطاؤ کی سنکھیا بھلے ہی کم ہوگی لیکن پروننگ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی لطائے پیچھے سے موٹی ہوگی اور جب لطائے موٹی ہوگی تب جب ان میں جو نئی سوٹ لکھ لے گی ان لطاؤ کی موٹائی زیادہ ہوگی ان میں بڑے سائز کی فلاور بڈ لگے گی اور بڑے سائز کا فول کھلے گا اور جو ان میں فلاور بڈ لگے گی ان میں سے ادھیک تر فول بن جائے گا انہیلدی لطاؤ میں فلاور بڈ کم لگتی ہے اور جو لگتی ہے ان سے فول کم بنتا ہے اگر آپ اس کے پودھے کو پرون نہیں کرتے ہیں تب اس کی لطائے آپ کے دوسرے پودھوں پر فیل جائے گی جس کارن سے ان پودھوں کی گروت پر اثر پڑے گا اور جب آپ اس کے پودھے کو گملے میں لگاتے ہیں لطائے زیادہ لمبی ہوتی ہے تب لمبی لطاؤ کی موٹائی کم ہوتی ہے فول کم اور گروت زیادہ ہوتا ہے اس لیے چالیس سے پچاس پر تیست لطاؤ کو کٹ کر ہٹا دینا ہے کارنے سے آپ کو دکھے گا کہ آپ کے پودھے میں لطائے کم ہو رہی ہے لیکن کیونکہ فروری مارچ مہینے میں سپرنگ سیزن رہتا ہے جس کارن سے ان میں پہلے سے زیادہ نئی سوٹ نکلے گی اور پلانٹ بوسی بنے گا وہ نئی سوٹ ہیلدی ہوگی اور ان میں بھرپور فلاورنگ بھی ہوگی لطاؤ کو کارنے کے بعد ان کی ریفل یا پھر ریفل سے موٹی لطا کو کٹنگ کے طور پر گرو کر سکتے ہیں ان کی روٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو نیا پودھا مل جائے گا اب اس کے بعد گملے میں سے تین سے چار انچ مٹی کو باہر لکال دینا ہے ایسا کرنے میں پتلی جر ٹوٹتی ہے تب اسے ٹوٹنے دینا ہے باریک جر ٹوٹنے سے پودھے کو کچھ خاص نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن خیال رکھنا ہے ریفل یا پھر ریفل سے موٹی جر کو نہیں توڑنا ہے ہاں اگر پلانٹ چار پانچ سال کا ہے تب ریفل جتنی موٹی جر ٹوٹتی ہے تب پلانٹ کو نقصان نہیں ہوگا اب آپ کو دوسرا کام کرنا ہے کہ اس میں خات دینا ہے بہتر ہے کہ اورگینک دیجئے یہ ہے ہان فلکس ایک مٹھی اس کو دے دینا ہے اس میں نیٹوزن کی پرچور ماترہ ہے جو نئی سوٹ کی گروت میں مددگار ہوگا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تب آپ اسے رہنے دیجئے اس کے بعد دینا ہے بان میل اگر آپ کے پاس بان میل نہیں ہے تب آپ بانڈ ڈسٹ کو دے سکتے ہیں چودہ انج کے گملے میں دو مٹھی دے دیجئے نئی جر کی گروت میں اور فلاور بٹ کے لگنے میں یہ مددگار ہے دو مٹھی نیم کیک کو دے دینا ہے اگر آپ کے پاس کشٹڈ کیک ہے تب آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو دینے سے پودھے میں پوسک تدویر ملے گا اور ساتھی ساتھ مٹھی میں موجود کیرے مکورے سے پودھے کی جر کی حفاظت بھی ہوگی اس کے بعد دینا ہے چودہ انج کے گملے میں دو سو سے ڈھائی سو گرام کمپوشٹ کو آپ کے سی بھی ٹیپ کے فول ڈی کمپوشٹ کو دے سکتے ہیں ان چاروں میں سے جو ہے آپ اس کا استعمال کیجئے خرید سکتے ہیں تب آپ خرید کر یوز میں لائیے اگر نہیں ہے یا پھر نہیں خرید سکتے ہیں تب کم سکم کسی بھی ٹیپ کے کمپوشٹ کو دیجئے چاروں کو دینے پر بھرپور ریزلٹ ملے گا صرف کمپوشٹ کا استعمال کرنے سے کم ریزلٹ ملے گا کچھ نہ کرنے سے بلکل بھی نہیں ملے گا جب آپ اس میں بانی دیں تب پانی میں فنگسائٹ کو ملا کر دے دیجئے یا پھر فنگسائٹ کو پانی میں گھول کر پودھے پر سپری کر دیجئے کیونکہ ہم نے اس کی لطاؤ کو کٹا ہے کٹے ہوئے حصے سے فنگس لگنے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے سسٹیمیٹک فنگسائٹ کو پانی میں گھول کر اس کی جرمیں دے دینا ہے جس سے فنگس لگنے کا خطرہ نہیں رہے گا اگر آپ اس کے پلانٹ کو اس طریقے سے کم اس پیس میں گروہ کرنا چاہتے ہیں تب ڈسکرپسن میں دیئے گئے ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا انڈسکرین پر بھی دے دیتا ہوں